ایران اور سعودی عرب میں تعلقات میں پیش قدمی جاری مسلم دنیا کے اہم ممالک کے سفارتی تعلقات میں اہم سنگ میل سعودی عرب نے ایران میں سفیر مقرر کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق سفارتی تعلقات بحال ہونے پر سعودی عرب نے ایران میں اپنا نیا سفیر مقرر کر دیا ہے اہم پیش رکھ پر ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان کا کہنا ہے کہ ایران بھی جلد سعودی عرب میں اپنا نیا سفیر تائنات کرے گا دوسری جانب ایران کے وزیر خزانہ احسان خاندوزی کی قیادت میں وفت جدہ پہنچ گیا ہے دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات کی بحال کے بعد یہ کسی ایرانی اہددار کا سعودی عرب کا پہلا دورہ ہے سعودی میڈیا کے مطابق ایرانی وفت کے دورے میں سعودی حکام کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں اور اسلامی ترقیاتی بینک کے اجلاسوں میں شرکت شیڈیول ہے واضح رہے کہ سعودی عرب اور ایران نے مارچ میں چین کی سالسی میں ہونے والے معایدے کے تحت سفارتی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کیا تھا دوہزار سولہ میں کچھ ناخوشکوار واقعات کے باعث سعودی عرب نے ایران کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیئے تھے ادارتی عقامات کے باوجود کراچی میں شریف شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر نسمار کر دیا گیا ہے بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی کراچی میں کوچئرمن شریف شیخ کا گھر گرا دیا گیا سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جار ایڈمینسٹریٹر کی ایم سی ڈائریکٹر سیفر رحمان تی آئی جی ساؤ ایرخان بلوز ایس ایس پی کیماری فیتہ حسین وہ بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ تھوڑے گئے شویب احمد شیخ کی زبانی سے سار دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپلی فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈائی گنڈے بعد کا نوٹ بھی پور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پر ان کو ہے یا ادلا تعالیٰ کی طرف سے پیسلے کرنے ہیں یا تو یہ پیسلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافر کرتا رہے گا مٹ جائے گا